ابھی وہ انڈیا سے مہمان آئے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ مودھی نے قانون بنایا کہ تین طلاقیں دی تو ایک ہوں گی انڈیا میں نا سوچ لو حضرت عمر کے دور کا قانون کیا تھا اور اب قانون کیا بن رہا ہے تو وہ والا صحیح تھا یہ والا صحیح سعودی عرب میں اب مفتیوں نے فتوہ دینا شروع کیا کہ تین ایک ہوں گی سعودی عرب میں اسلام آ جائے چوتہ سو سال پہلے آئے تھا چوتہ سو سال پہلے حضرت عمر کی خلافت تھی حضرت عثمان کی حضرت علی کی اس میں تو تین کتنی تھی تین وہ سعودی سمجھ میں نہیں آرہے اس دور کے آج کے لوگ ہمیں حوالے دے رہے ہوتے ہیں کہ سعودیہ کے مفتی آزم کا یہ فتوہ اس کی کوئی ہماری نظر میں دو ٹکے کی بھی ویلیو نہیں ہے مفتی آزم کی ویلیو ہے احترام کرتے ہیں ان کے اس فتوے کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ہماری نظر پوری امت کے اجمع کے خلاف ہے کوئی ایسیت نہیں ہے اس لئے ہمیں نہ بتایا کریں سعودیہ کے فلانے مفتی نے یہ فتوہ دیا سعودیہ کے فلانے صحابہ تابعین فقہہ کے مقابلے میں سعودی ہو یا دبائی کا ہو دو ٹکے کی ہماری نظر میں فتوے کے معاملے میں جبکہ وہ صحابہ کے مقابلے میں ہو کوئی ویلیو نہیں ہے اٹھا کے دیوار میں مار دیا کریں آج کل ہی بہت فنٹرگیری چل رہی ہے وہ فلانے صحابہ کے دور کا فتوہ تھا نبی کے دور کا تو نہیں تھا نبی کے دور کے فتوے کے خلاف نہیں ہو سکتا وہ فتوہ جس میں حضرت عمر اکیلے نہ ہو پوری امت ان کے ساتھ ہو نبی کے دور کا جو فتوہ پیش کیا جاتا ہے اس کا یہ مفہوم نہیں ہے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے حضرت عمر نے پابندی لگائی جو مطلب اس حدیث کا ہے وہی مطلب اس حدیث کا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں تین ایک ہوتی تھی شیعہ لوگ متا کو حلال اسی حدیث کی بیس میں تو کہتے ہیں تو حضرت عمر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو نبی کے دور میں نہ ہو اگر کریں گے تو صحابہ ان کو روکیں گے اور بیوی کا حلال یا حرام ہونا اتنا بڑا آرڈر ہے حضرت عمر نے آرڈر بھی جاری کر دیا اور سارے صحابہ اس کو اپنی حلال بیوی کو حرام بھی سمجھنا شروع کر دیا اور جس کے لئے حرام تھی اس کے لئے حلال کر دیا خوبڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں اکثر لوگ میرے بیانات پر تنس کر رہے ہوتے ہیں اکثر تو نہیں کہا سکتا بہت سے لوگ کہ مفتی صاحب کی باتیں علمی نہیں ہوتی علمی نہیں ہوتی آپ کبھی بیٹھو نا تو پتا چلے گا کہ یہ جو آج کل کے نینے مارکیٹ میں سکولر آ رہے ان کے پاس علم ہے کتنا وہ جو کوئے کے حلال ہونے والا کلپ تھا اس میں میرے چلا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے جو دنس کیا نا مجھ پر اس جواب کا جواب ابھی تک کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے صبح چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اب اس میں کلپ نہیں بنا رہے ہیں ٹک ٹاکر جو ہے وہ میمز بنا رہے ہیں جو پرانا کلپ ہے جب اس پہ اعتراضات ہوتے تھے کہ مفتی صاحب نے کوئے کو حلال قرار دیا اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا اس جواب کا جن مذہبی سکولر سے میرا مزاق اڑایا تھا ان کے پاس اس جواب کا جواب نہیں اب وہ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پرانا کلپ ہی چلا رہے ہیں یہ تو ان کی دو ٹکے کی عوقات ہے یہ ان کی علمی خیانت نہیں ہے کہ جب ایک چیز کا میں نے جواب دے دیا صحیح مسلم کی حدیث پیش کی اس پہ موپے ٹیم لگا کی کیوں بیٹھے ہو بھئی اب تم نہیں آرہی میرا حال لباس ہے